اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ لوگ سب خریص سے ہوں گے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جو لیکچر ہے وہ ہم نے ریڈ ٹرمنگ سٹیپ کے بارے میں پڑھنا ہے میں نے آپ کو پہلے دن ہی بتایا ہے کہ کچھ ریکشن پہلے لیکچر میں یہ بات بتائی ہے کہ کچھ ریکشن الیمنٹری ہوتے ہیں الیمنٹری کا مطلب یہ ہے کہ سنگل سٹیپ ہوتے ہیں اور کچھ ریکشن ایسے ہوتے ہیں کہ جو مور دن ون سٹیپ میں پرفارم ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب کچھ ریکشن الیمنٹری ہوتے ہیں یعنی سنگل سٹیپ ہوتے ہیں کوئی ریکشن مور دن ون سٹیپ جو ایک سے زیادہ سٹیپ میں کیا ہو رہے ہوتے ہیں ریکشن پرفارم ہو رہے ہوتے ہیں جیسے اے بی میں گیا بی سی میں گیا اور سی ڈی میں گیا ڈی ہمارا کیا تھا ڈیزائر پروڈکٹ تھا ڈی ہمارا کیا تھا ڈیزائر پروڈکٹ تھا ٹھیک ہے ڈی ہمارا کیا تھا ڈیزائر پروڈکٹ تھا اب جو اے بی میں گیا ٹھیک ہے بی سی میں گیا سی اور سی ڈی میں گیا اب اس میں اس ان تینوں ریکشن میں کچھ پہلا سٹیپ بھی کیا ہے فاسٹ ہے دوسرا بھی کیا ہے فاسٹ ہے تیسرا کیا ہے سلو ہے اب جو سلو سٹیپ ہوگا سلو والا ریکشن ہوگا سلو ریکشن ہوگا یعنی یہ سلو تھا ہمارے پاس تو یہ جو سلو ہے یہ ہمارے پاس کیا ہوگا ریٹ ڈیٹرمنگ سٹیپ ہوگا جس سے ہم اوورال ریکشن کا ریٹ بھی نکالیں گے اور کتنے یعنی کہ سی کتنے مالی کتنے ریکٹنڈ اس میں انوالو ہو رہے ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہوگا آرڈر اب اس میں ایک ہے نا ریکٹنڈ انوال ہوگا تو یہ کیا ہوگا فسٹ آرڈر ریکشن اگر اس میں دو ہوتے تو سیکنڈ آرڈ اگر اس میں تین ہوتے تھرڈ آرڈر ہوتا ٹھیک ہے جی اب دیکھو وینہ ریکشن ٹیک بلیس ان سیورل سٹیپ وون اف دی سٹیپ اس دی سلو ایس سٹیپ جو میں نے آپ کو بتائی جو سلو ایس سٹیپ ہوگا وہ ہمارے پاس کیا ہوگا ریٹ ڈیٹرمنگ سٹیپ ہوگا دس سٹیپ کنٹرول دی اوورال ریٹ آف ریکشن یہ اوورال ریٹ آف ریکشن کو کیا کرے گا کنٹرول کرے گا اب جتنے اس میں مالیکیول آف ریکٹنٹ یا مالیکی ٹوٹل نمبر آف سپیشیز ویج ٹیپ آٹ انہ ریٹ ڈیٹرمنگ سٹیپ اس ریٹ ڈیٹرمنگ سٹیپ میں اس سلو ایس سٹیپ میں جتنے سپیشیز انوال ہوں گے اسے ہم کیا کہیں گے آرڈر آف ریکشن آرڈر آف ریکشن میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ایکسپیریمنٹل ہے تھیوریٹیکل نہیں ہے آپ بیلنس کیمیکل ریکشن سے نہیں لکھ سکتے آپ ریٹ لا ایکسپیشن جو آپ تھیوریٹیکل بیلنس کیمیکل ایکویشن کو دیکھ کے اس سے آرڈر آف ریکشن کا پتہ نہیں لگا سکتے بلکہ یہ ایکسپیریمنٹل جو ہم ریٹ لا کو پرپوسٹ کرتے ہیں وہاں سے نکالتے ہیں اب دیکھو دیکھو اس میں کہ اس ریکشن میں جو ہم نے تھیوریٹیکل ریٹ لکھا اس میں کیا بن رہا آرڈر ٹھیک ہے تھیوریٹیکل دیکھو اینو ٹو دونوں پہ ڈیپینڈ کر بٹ ایکسپیریمنٹل صرف اینو ٹو پہ ڈیپینڈ کر رہا ہمارا ریٹ دیس ایکویشن شوز ریٹ ایکشن دیس دیپیند اپان کنسٹریشن آف کربن مونوکسائیڈ پہ ڈیپینڈ نہیں کار رہی کنسٹریشن آف اب دیکھو یہاں پہ ہم نے جو تھیوریٹیکل ریٹ لالک ہے وہاں پہ کربن مونوکسائیڈ پہ ریٹ ڈیپینڈ کر رہے بٹ ایکسپیریمنٹل دیکھو تو کوئی کربن مونوکسائیڈ نہیں ہے کربن مونوکسائیڈ دو سٹیپس ہیں اب پہلا سلو ہے دوسرا فرسٹر میں نے آپ کو بتایا جو سلو ہے سٹیپ ہوگا وہ ہمارے پاس کیا ہوگا ریٹ ڈیٹرمنگ سٹیپ ہوگا اس میں کتنے مولیکیو ریکٹنٹ کے انوال دو ہیں تو یہ کیا ہوگا سیکنڈ آرڈر ہوگا اور یہ ہی کیا ہوگا ریٹ ڈیٹرمنگ سٹیپ یہ ایک سنگل سٹیپ ریکشن تھا جو کہ آپ نے theoretically لکھا اور یہ کیا ہے آپ کا mechanism ہے جو کہ آپ نے experimentally perform کر کے لکھا یہاں پہ یہ جو انو تھری ہے جو کہ یہاں پہ ہے نہیں جو آپ نے theoretically لکھا ہے جو theoretically balance گیم کا لکھ ہے اس انو تھری کو کیا intermediate کیا بولیں گے reaction intermediate ٹھیک ہے اب یہ جو reaction intermediate ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے short lift ہوتا ہے اور unstable ہوتا ہے فورا سے react کر کے کیا ہوتا ہے convert ہو جاتا فورا سے co کے ساتھ react کرے گا no two بن جائے گا ٹھیک ہے اس کے پاس normal bound ہوتے ہیں اور اس کو isolated can be isolated from reaction mixture under specific special conditions میں ہم اس کو isolate کر سکتے ہیں ٹھیک ہے reaction mixer normally یہ short lived ہوتا اور very unstable ہوتا اور جلدی سے react کر کے convert ہو جاتا اچھا اگر determination of rate of reaction اب ہم rate of rate of reaction کو کیسے determine کر سکتے when a reaction stop when a reaction starts آپ کو پتا ہے کہ reaction جب start ہوتا ہے reaction start ہوا reaction کیا ہوا start ہوا تو reactant کی concentration کم ہوتی ہے اور product کی concentration کی ہوتی ہے بڑھتی ہے reactant کی concentration کم اور product کی concentration کی ہوگی زیادہ ہوگی reactant کی concentration کم اور product کی کی ہوگی زیادہ ہوگی for the determination of rate of reaction we plot a graph between time and concentration time اور concentration کے درمیان ہم کیا کرواتے ہیں ایک graph plot کرتے ہیں in this way a curve is obtained ہمارے پاس ایک curve ملتی ہے اس طرح کی کہ اس طرح reactant نیچے آتے ہیں اور product جاتے ہیں اوپر جاتے ہیں اور ایک time آتا ہے ان دونے کے درمیان ایک لی برینیم اسٹیبلش ہو جاتا دونے کے درمیان ایک برینیم سٹیل اب in this way a curve is obtained then a tungst tangent is drawn on the curve finally we measure the slope یعنی tangent draw کرتے ہیں تو ایک ہمارے پاس slope ملتی ہے ٹھیک ہے وہ slope کیا دیتی ہمیں rate of reaction جیسے hydrogen iodide correction کروائیں تو hydrogen اور iodine ملتی ہمیں hydrogen اور iodine ملتی ہے initial concentration of iodine hydrogen iodide is 0.1 mole per dmq the change in concentration of hydrogen iodine which جیسے جیسے time گزرتا جا رہا ہے ویسے hydrogen iodide کی concentration کیا ہو رہی ہے کم ہو رہی ہے اور hydrogen اور iodine کی جو concentration ہیں وہ کیا ہو رہی ہے زیادہ ہو رہی when we plot a graph between concentration and time concentration and time جیسے time increase ہوتا جا رہا ہے concentration آپ کی ریکٹن کی کم ہو رہی ہے ہمارے پاس کر مل دی ہے ہمارے پاس کی عمل دی ہے ایک کر مل دی ہے یہ کر مل تو atten at 100 second is drawn on the curve یعنی 100 seconds پہ جا گے ہمیں change and draw کر ہمیں triangle نکال دیں it is a right angle triangle from right angle triangle we have concentration کتنی concentration ہے اتنی اور time کتنا ہے اتنا اور آپ نے پیچھے فرمولہ بھی یہاں پہ پہلے بھی پڑھا چکوں گے change concentration by change time is rate of reaction chain in concentration concentration chain in concentration and time is called rate of reaction اب chain and concentration دیکھو chain in concentration دیکھو کیا ہے ہمارے پاس 0.03 7 مول پر ڈی ایم کیوب اور سیکنڈ دیکھو دونوں کو ڈیوائیڈ کرو آپ کے پاس theoretical rate of rate of reaction کو کیا کر لیا determine کر لیا یہ ہمارے پاس rate of reaction کو determine کرنے کا method تھا کہ ہم determination کس طرح کر سکتے ہیں آگے ہم rate of reaction کو determine کرنے کی physical اور chemical method پڑھیں گے Thank you ڈیوائیڈ